بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسول کریم آج ایک بہت جبردست فائد مند بات بتانے والا ہوں ہم سبی سے کچھ نہ کچھ غیبت ہو ہی جاتی ہے بڑے بڑے آدمی کی بھی غیبت کر لیتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا بھی بعض مرتب ہم سمجھتے بھی نہیں یہ غیبت ہو جاتا ہے اسارے سے ہو جاتا ہے آنکھوں کی اسارے سے ہو جاتا ہے کیا کرنا چاہیے یوں آیا حدیث فاق میں کہ جب تک غیبت کرنے والے سے نہیں معافی مانگیں گے اللہ نہیں معاف کرے گا اب تک سوچنے کے بعد بزرگوں سے پاس بیٹھنے سے اور قرآن اور حدیث کی متعلق سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر ہر بات میں معاف کر دیجئے بھائی یہ بولنے کی عادت ڈالیں یا السلام علیکم معاف کرنا بھائی السلام علیکم کیسے ہیں السلام علیکم بھائی معاف کرنا ہفزی بات پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم معاف کرنا بھائی آپ نے جو یہ بات بتایا تھا یہ کیسا تھا کوئی بھی ان کی پرانی بات لے کر کے یا کوئی بات ان سے پوچھنا چاہتے پوچھ لے یہ معاف کیجئے گا یہ جو الفاظ ہم بیچ میں اختیار کر لیا انشاءاللہ اس کے جلیے سے کیا ہوگا اگر جانے میں انجانے میں ہم نے ان کے غیبت کیا ہوگا تو اللہ نے اللہ جلی شانو انشاءاللہ اس معاف کر دیجئے گا بولنے کیا ہے برکت میں انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے یہ عادت ڈالنے کی ضرورت ہے بھائی بات کرتے کرتے ہیں معاف کیجئے گا بھائی اس کو پتا بھی نہیں چلے گا اور دوسرا چیز آپ کو بھی ایگو میں ہارٹ نہیں کرے گا آپ کو بھی جو ہے نا خراب نہیں لگا احساس کم تری میں مبتلا نہیں ہوئیے گا یا اس کے سامنے معافی مانگنے میں بعض مرتبہ لوگوں کو جو ہے بہت پیسٹیج اسو بن جاتا ہے یہ اگر تکیہ کلام بنا لیا جائے گا اپنے باتوں کو اور نیت اگر یہ رہے گی کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں ہم جو جو اس کے بڑائی اس کے پیٹ پیچے کیا ہے جس سے بیان کرنے سے اس کو حقیقت میں بڑا لگتا ہے اگر سامنے بیان کرتے تو تو اللہ انشاءاللہ اس جات سے امید ہے اللہ کی پاک جات سے امید ہے اللہ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ السلام علیکم جزاکم اللہ خیرا کسیر فی الدارین